بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو حقیقت پر مبنی آٹھ روحانی مشاہدات کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا جی فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دے تارکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے چلیے فرینڈز اب ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں نمبر ون آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کٹنے سے شروع ہوئی ہوگی چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کٹیں آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درختوں کی حفاظت کرتے رہے نمبر دو جس گھر سے پرندوں جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ پرندوں بلیوں کتوں اور کیڑے مکوڑوں کو کھانا دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں آپ کے گھر کا کچن کبھی باندھ نہیں ہوگا آپ پر رزق کے دروازے کھلے رہیں گے نمبر تھری اللہ تعالی غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غربہ میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں بلخصوص آپ غریب بچیوں کو لباس اور چاتریں لے کر دینا شروع کر دیں آپ منہ کے بعد تک با عزت رہیں گے آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا چنانچہ آپ لوگوں کی ستر پوشی کا بندوبست کریں اللہ آپ کی برہنگی ڈھانپ دے گا نمبر فور آپ اگر اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادیاں کرا دیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ غریب بچیوں کی شادی کرائیں آپ انہیں گھروں میں عباد کرائیں آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے نمبر فائب آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اتمنان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں آپ کا دل اتمنان کی نعمہ سے مالا مال ہو جائے گا آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اتمنان نظر آتا ہے یہ اتمنان توازو کی دین ہے آپ بھی متوازے ہو جائیں آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا آپ مطمئن ہو جائیں گے نمبر سکس آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربہ کا علاج کرانا شروع کر دیں آپ کی صحت امپروو ہو جائے گی آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی آپ جو بھی خورا کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی نمبر سیون آپ اگر ڈپریشن کا شکر ہیں تو آپ دوسروں کے لئے تھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں کوئن خودوا دیں غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے تھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجا دیتا ہے نمبر آٹھ آپ اگر طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں دنیا کا کوئی فیراؤن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ تعالی نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے شاید اسی لئے تمام انبیاء اور تمام اولیاء سادہ تھے چنانچہ فیراؤن ہو یعنی مرود یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے آپ بھی ازمالیں آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا فرینڈ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ